یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی دن بھر سے آئے ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کا اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے ترخواست ہے کہ جنہاں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں اور ہماری دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جا کر کے ضرور دیکھیں دوسرے تو پہنچانی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں اداری کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگ کی مضبوطی ہے آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ مختصر وقفوں سے کیا جائے گا یہ سرکاری تیل کمپنیوں کی جانب سے گاڑیوں کے اندھن کی خوردہ خیمت طے کرنے کی ایک نئی حکمت عملی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دو دن اسی اسی پیسے اضافے کے بعد جو ہے دو دن کے بعد ریلیف ملی ہے تیل کمپنیاں خود فیصلہ کریں کہ خوردہ قیمتوں میں کتنی بار اضافہ کیا جائے تاہم یہ بات یقین ہے کہ اضافہ کا ایروجہان طویل عرصے تک جاری رہے گا وجہ یہ ہے کہ نومبر دو ہزار اکیس سے مارٹ دو ہزار بائنس کے وسط تک تیل کمپنیوں نے قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے ناظر دیگرامی ادھر مہاراشرہ حکومت میں وزیر نواب ملک کی استفاقہ مطالبہ کے جانے پر آج وزیر اعلیٰ ادھو تھاکرے نے اسمبلی میں بی جی پی کو خوب تنقید کا نشانہ بنائے انہوں نے پوچھا کہ دعوت کہاں ہے کیا کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں آپ نے رامندر کے نام پر گشتہ اندخاب لڑا تھا اب کیا آپ دعوت کے نام پر ووٹ مانگنے جا رہے ہیں کیا اوبامہ نے لادین کے نام پر ووٹ مانگے تھے ہمت ہے تو دعوت کو مار ڈالو ایک کہہ کر کے اس نے سوال اٹھایا ہے ناظر دیگر مہنگائی کی مار کو لے کر کی بھی سوال اٹھایا جا رہے ہیں کانگریس نے جمعہ کو مہنگائی کی مسئلی پر حکومت کو گیرتے ہوئے کہا کہ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے روس اور یکرین کے درمیان جنگ کو ذمہ دا ٹیرا کر اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے لوگ صباح میں فینانس بل دوہزار بائنس پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے کانگریس کے گورو گوگوئی نے کہا کہ عوام مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے لیکن حکومت صرف جھوٹے وعدوں اور ناروں سے عوام کو بہلا رہی ہے ناظرین آج یوگی ادیتیانات نے لگاتا دوسری مدت کار کے لیے اتر پردیش کی وزیرالہ حدے کا حلف لے لیا ان کے ساتھ باون لیڈروں نے وزارت کا حلف لیا دلچسپ بات یہ ہے کہ یوگی کابینا میں ایک مسلم نام بھی شامل ہے جو لوگوں کے لیے عیرت کا سبب ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو حیران اس لئے ہوگی کیونکہ یوپی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے ایک بھی مسلم عویدار کو ٹکٹ نہیں دیا تھا اس تعلق سے پارٹی پر سوال بھی اٹھے تھے اور ایک بیان میں مرکز وزیر داخلہ ہمیشہ نے واضح لفظوں میں کہا تھا کہ ایسی ہی امیدواروں کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے جن کی جیتنے کی امید ہو پہرال یوگی کابینا میں جس مسلم شخص کو شامل کیا گیا ہے ان کا نام دانش آزاد انساری ہے ان کا تعلق بلیہ سے ہے جو یوت لیڈر ہیں انہیں اقلیتی محاص کا وزیر بنایا گیا ہے دانش بی جے پی اقلیتی محاص کی ریاستی جنرل سیکریٹری ہیں اور تعلیم علمی کے دور سے ہی اے بی وی پی آنے اکھیل بھارتیہ ویدیاتی پریشت سے جڑے رہے ہیں ناظرین آئیے شیوسینہ بالا صاحب تھاگر جمہ کشمی نیوٹ نے جمعہ کے روز یا پیٹرول اور ڈیزل رسوئیگیس کی قیمت میں ہو رہے اضافی کے خلاف احتیاج درج کیا ہے احتیاجیوں نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اٹھا رکے تھے اور وہ مہنگائی سے رہت دو جیسے نارے لگا رہے تھے ناظرین پنجاب میں اقتدار سنبھالنے کے بعد وزیرالہ بھگوعتمان کے بعد دیگرے کئی فیصلے لے رہے ہیں نیا فیصلہ عراقین اسمبلی کی پنشن سے جڑا ہوا ہے جو عراقین اسمبلی کو بھلے ہی پسند نہ آئے لیکن عوام ضرور خوش ہوں گے جمعہ کے روز بھگوعتمان نے عراقین اسمبلی کی پنشن کے فارمولے میں بڑا بدلاؤ کرنے کا اعلان کر دیا پہلے کوئی لیڈر جتنی بار رکن اسمبلی بنتا تھا اس کے پنشن کی رقم بڑتی جاتی تھی لیکن اب عراقین اسمبلی کو پہلی مدت کار کی مطابق ہے پنشن ملے گی ناظر نگرامی دہلی کے تینوں کارپریشن کو ضم کر کے ایک کرنے کے لیے مجوزہ بل کو آج اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان لوگ سبا میں پیش کر دیا گیا وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے دہلی منسپل کارپریشن ترمیم بل دوہزار بائنس کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کی منظوری سے دہلی کے منسپل نظام میں ایک ثانیت آئے گی پالیسیاں ٹھوس ہوں گی اور تنقاؤں کے ادائی گی ناظرین کلکتہ ہائی کورٹ نے حکم جاری کرتے ہوئے مغرب بنگال کے بیربوم میں ٹی ایم سی لیڈر کے قتل کے بعد برپا ہونے والے تشدد اور آگزنی کی تحقیقات سی بی اے کی سپرد کر دی ہے خیال رہے کہ بیربوم زلے کے رامپور ہارٹ میں ٹی ایم سی لیڈر کے قتل کے بعد تشدد بھڑک اٹھاتا اور یہاں کے گھروں کو نظریاتش کر دیا گیا تھا آگز سے جلس کر دو بچوں سمیت آٹھ افراد جانباک ہو گئے تھے حالانکہ شدگان میں تین خواتین بھی شامل تھیں اس معاملے میں اب تک بھی اس لوگوں کو گرفتار کیے جانے کے خبریں آ رہی ہیں ناظرین گرامی ادھر ہائی کورٹ نے مغرب بنگال کے بیربوم زلے کے بھوکتہ گاؤں میں قتل عام کا از خود نوٹس لینے کے بعد ریاستی پولیس نے تنمول کانگریس کے بلاک صدر کو رامپور ہارٹ سے گرفتار کر لیا ہے اسے بیربوم زلے کے بھوکتہ گاؤں میں آٹلوں کے بہمانہ قتل کی سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا ہے ناظرین گرامی کمیونٹس پارٹی آف انڈیا کے جنرل سیکریٹری سیتارہ میچوری نے بی جے پی کو الگ تھلک کرنے اور شکست دینے کے لیے جمہوری طاقتوں کو سب سے مضبوط محاذ بنانی کے اپیل کی ہے سیتارہ میچوری نے سبھی جمہوری طاقتوں سے ملک کو بچانے کے لیے بی جے پی کے خلاف آگے آنے کی گزارش کی بلکہ مسلم سیکھ اور دیگر بھی دہشتناک حالات کے شکار ہوئے تھے ناظرین جرمن چانسلر اولاف شولتس نے جمعیرات کو روسی صدی ویلاد امیر پوتین کے قدرتی گے سعودی کے ادائیگی روبل میں کیے جانے کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے شولتس نے بعد بلسلس میں گروپ آف سیون جی سیون کے رہنماؤں کی اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہی ہے ناظرین جرامی یوکرین کے صدی ویلاد امیر زیلانسکی نے جمعیرات کو بلسلس میں کٹا ہوئے یورپی یونین کے رہنماؤں سے اپیل کیے کہ یورپی یونین میں یورین کے فوری الحق کے درقاس پر جلد اس جلد آگے بڑھے خلیش ٹائمز نے جمعہ کو اپنی ریپورٹ میں اطلاع دی ہیں انہوں نے خاص طور پر جرمنی اور ہنگری سے اپیل کیے کہ یونین میں یوکرین کی رکنیت کو روکنے کی کوشش نہ کرے ایسا اس لیے کیونکہ یورپی یونین کے رہنماؤں میں ہنگری کے صدر اور بان کو روسی صدر ویلاد امیر پوتین کا سب سے قریبی معاوین سمجھا جاتا ہے ناظرین روس پر الزام رگ رہا ہے کہ اس نے یوکرین کے خلاف کیمیائی یا بائیلوجیکل ہتھیار استعمال کے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر الزام ثابت ہو گئے تو روسی صدر ویلاد امیر پوتین کے خلاف کارروائی ہوگی ایک سوال کے جواب میں امریکی صدر نے کہا کہ الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ روس نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ممنوع ہتھیار استعمال کی ہیں جس کی چھان بھی نوجی انہوں نے یہ بات برسلز میں اقباری کانفرنس کے دوران نامانگاروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہی ہے ناظرین سیون جی ممالک کے رہنماؤں نے روس کے خلاف اقتصادی اور مالی پابندیوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے بیلجیم کے دعالقومت برسلز میں منعقضہ سرورہ اجلاس کے بعد جی سیون ممالک کے رہنماؤں نے مشترقہ بیان جاری کیا بیان میں کہا گیا کہ ہم روس پر زور دیتے ہیں کہ بھی اکرین کے تمام علاقوں سے اپنے فوجی افواج اور ساز و سامان واپس لیں اسپیتالوں اور اسکولوں سمیش شہریوں کے بنیادی دھانچے پر تباہ کن عملوں کی مضمت کرتے ہوئے بیان میں کہا گیا کہ روسی افواج کو آبادی کی انقلاء کے لئے محفوظ راستہ فراہم کرنا چاہیے نازد نگرہ میں آئیے بات کرتے ہیں کہ معلہ کے دال آمان کے ساحل سے ربڑ کی کشتی میں سوار 38 غیر قانونی تاریکین وطن کو زندہ بچا لیا گیا کوشگارڈ کو دال آمان کے ساحل سے ربڑ کی کشتی پر تاریکین وطن کے گروپ کے موجود ہونے کی تلعہ ملی تھی جس پر کوشگارڈ کی ٹیم کو علاقہ روانہ کیا گیا ربڑ کی کشتی جس پر 38 غیر قانون تاریکین وطن سوار تھے ان کو کوشگارڈ کی ٹیموں نے روک لیا ہے ربڑ کی کشتی اس ساحل پر لے جانے والے غیر قانون تاریکین وطن کو پراؤنشل ڈائرکٹریٹ آف میگریشن منجمنٹ کے حوالے اس وطن کر دیا گیا ہے ناظرین گرامی چین کا بیان سامنے آیا ہے کہ ہم افغانستان کی خودمختاری اور افغان حوام کی ترجیحات کا احترام کرتے ہیں ہم افغانستان کی داخلی معاملات میں مداخلت کرنے اور اثر و سخ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے چینکہ وزیر خالجہ وانگ یی وانگ نے کل افغانستان کی دارہ حکومت قابل کا ہنگامی دورہ کیا اور طالبان عبوری حکومت کے نائب وزیراعظم اللہ عبدالغنی برادر اور نائب وزیر خالجہ امیر خان متعقی کے ساتھ ملاقات کی تھی نازید ایرانی وزیر خالجہ حسین امیر عبدالحیان کا کہنا ہے کہ متحدہ امریکہ کے ساتھ ایک مضبوط جہوری معاہدے کے قیام کے لئے تیان ہے عمیر عبدالحیان نے لبنان کی دعلق میں بیروت میں اپنے ہم منصہ ابداللہ بحیب سے ملاقات کی جہاں کا وہ دو روزہ دورہ کر رہے ہیں ملاقات کے بعد لبنان کی سرکاری ٹیلی ویجن پر نشتر ہونے والے اپنے تقریر میں عبدالحیان ایران کی جہوری پروگرام اور قطعے میں اس کے اثرات کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات پر روشنی ڈالی تھی نازن اگرامی مغربی ممالک روس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بیان جاری کیا ہے سرگے لاروف نے روس کے وزیر خالجہ سرگے لاروف کا ماننا ہے کہ مغربی ممالک روس کو ختم کرنا چاہتے ہیں مغربیوں نے روس کے خلاف ہائیبر جنگ کا اعلان کر دیا ہے راروف نے دالحکومت ماسکو میں منعقدہ گوڑ چاکوف ڈپلومیٹ وقف کی اجلاح سے خطاب کیا تھا خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہٹلر دور میں استعمال اسطلاح ٹوٹل وار کو اس وقت مغرب روس کے خلاف استعمال کر رہا ہے رازن اگرامی شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جس میزائل کی کل آزمائش کی تھی یہ نئی نسل کا بین برعاظمی بولشٹک میزائل سی آئی سی بی ایم تھا شمالی کوریای نیوز ایجنسی نے اطلاع دیا کہ اس کے ملک نے کل نئی نسل کے میزائل کا تجربہ کیا یہ میزائل شمالی کوریای رہنما کم جونگ ان کی نگرانی میں پہلی بار فضا میں چھوڑا گیا جنوبی کوریا نے کل اطلاع دی تھی کہ شمالی کوریا کے میزائل نے 6200 میٹر کی بلندی پر تقریباً 1080 کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا ہے بہت کہہ ابن آسنگ رامی آج کے بعد خاص بات میں بس اتنا ہی ہے آج مختلف جو ملک بھر سے بلکہ بناء خواہ میں ستے کی جو خبر ہی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوئے السلام علیکم وآلہ 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 یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات